بلاول بھٹو بچپن میں کون سا ڈراما شوق سے دیکھتے تھے ماضی میں بچوں کا مشہور ڈراما سیریل اینک والا جن میں حامون جادوکر کا کردار ادا کرنے والے حسیب پاشا نے انکشاف کیا ہے کہ نوے کی دہائی کے اس ڈرامے کی ماسٹر کاپی خصوصی طور پر بلاول ہاؤس بھیجی جاتی تھی محدود وسائل کے ساتھ پیش کیا جانے والا اس ڈرامے میں حامون جادوکر، زکوٹا اور بلپتوڑی کے گرد گھومتا اور ان کا جادو دیکھ کر بچے کبھی ڈر جاتے تو کبھی خوش ہو کر ٹی وی کے سامنے تالیاں بجاتے اس ڈرامے میں حامون جادوکر کا کردار حسیب پاشا نے ادا کیا تھا انہوں نے ایک پورٹ کاسٹ میں اپنے مالی وسائل اور ڈرامی کی مقولت کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب فنڈ ریزنگ کا کام شروع کیا تو شوقت خانم کی تعمیر کے لیے لیڈی ڈیانہ آئی تھی اس وقت ہم نے اینک والا جن کا ڈراما پرفارم کیا تھا یہ ہمارے لیے فخر کا مقام تھا انہوں نے انکشاف کیا کہ نوے کی دہائی میں ڈراما اینک والا جن اتنا مشہور تھا کہ اس کی ماسٹر کاپی بلاول ہاؤس بھیجی جاتی تھی اس وقت کی وزیر آدم بن نظیر بھٹو کے بچے بلاول اور بختاور بھٹو چھوٹے ہوا کرتے تھے اور اسکول کے بعد یہ ڈراما شوق سے دیکھا کرتے تھے انہوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اور عمران خان نے ہمیں بھلا دیا حسیب پاشا نے مزید کہا کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی کے چیرمن عطا اللہ قاسمی تھے انہوں نے میرا نام پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے نمزد کیا مسلسل چار سالوں تک میرا نام پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے بھیجا جاتا رہا لیکن آخری وقت پر میرا ایوارڈ کسی مرہوم فنکار کو دے دیا جاتا تھا انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک وقت آیا کہ مجھے کسی نے بتائے کہ ٹی وی اور فلم کی ادھکارہ مہوش حیات جنہیں میں نہیں جانتا میرا ایوارڈ انہیں دے دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پتہ نہیں کون سے شہنچہ جنات بیٹھے ہیں جو میرا نام آگے نہیں جانے دیتے حسیب پاشا نے کہا کہ ہم چالیس سالوں سے مقامی سطح کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا کسی فنکار کے انتقال کے بعد اس کے کام کو تسلیم کرنے کا کیا فائدہ